سبق نمبر سبق اس سبق میں ایک واقعہ ہے جو کے تعلق رکھتا ہے تین فقیر سے ایک بادشاہ ہے بادشاہ کو راستے میں شکار کیلئے ہو جاتا ہے تو اس کو تین فقیر ملتے ہیں ان تین فقیر کی اس سبق میں خصوصیات بیان کریں گے کہ وہ کس خصوصیات کے مالک تھے جو کہ ہم بلند پانی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا چلیے اب ہم سفر نمبر ساتھ کی بلند پانی کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتاتے ہیں پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا بادشاہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا وہ اپنی ریایہ کا پورا حیال رکھتا تھا ریایہ کا مطلب عوام اس کی ریایہ خوشحال تھی ملک میں ہر طرف آمن و آمان تھا ریایہ بھی بادشاہ کی انصاف پسندی کی وجہ سے اس سے محبت کرتی تھی اس پیراغراف میں ہی بتایا گیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا بادشاہ جو تھا بڑا انصاف پسند رحم دل تھا وہ اپنی عوام کا اپنے لوگوں کا بہت اچھ طرح خیال رکھتا تھا اس کی عوام بھی بہت خوشحال تھی اور ملک میں ہر طرف سکون تھا آمن تھا ریایہ بھی انشاء پسندی کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس سے کیا کرتے تھے محبت کرتے تھے ظاہرے جب بادشاہ اتنا اچھا ہوگا حکومت کرنے والی لوگ اتنے اچھے ہوں گے تو عوام بھی ان لوگوں کو پسند کرتی ہے آگے لکھائیں حکومت کے کاموں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو شکار کا بھی بہت شوق تھا امور مملکت کی انجام دہی سے بادشاہ کو جب بھی فراقت ملتی تو وہ اپنے خاص مساہبوں کے ہمراہ شکار کو نکل جاتا امور مملکت امور مملکت کہتے ہیں ملک کے کام کرنے کو انجام دہی سر انجام کرنے کو کام کو آفید تک پہنچانے کو فراقت کہتے ہیں فرصت جب بادشاہ کو ملک کے کاموں سے فرصت ملتی تھی تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ شکار پڑ جاتا تھا بادشاہ کو کچھ اس کا شوق تھا شکار کا شوق تھا جیسے ہر انسان کا کوئی مشغلہ ہوتا ہے تو اپنے فرصت کے وقت میں کیا کریں تو بادشاہ جو تھا اس کو کچھ اس کا شوق تھا شکار کرنے کا ایک روز بادشاہ جب جنگل شکار سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے تین فقیر ملی یہ تینوں نابینہ تھے وہ کئی روز کے بھوکے تھے اچھا جب وہ واپس آ رہا تھا شکار سے تو اس کو راستے میں تین لوگ ملے جو کہ تین فقیر تھے اور نابینہ تھے نابینہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دکھائی نہ دیتا ہو اور ساسا کو کیا تھے کہ بہت دنوں سے بھوکے بھی تھے جب بادشاہ کی سواری ان کے قریب سے گزرنے لگی تو انہوں نے خیرات کے لیے صدا لگائیں آپ کو پتہ ہے جب فقیر کی قریب سے کوئی لوگ گزرتے ہیں تو وہ مانگنے کے لیے خیرات کیتے ہیں مانگنے کے لیے انہوں نے آواز لگائیں بادشاہ نے جب ان فقیروں کی حالت دیتی تو اسے ان پر بہت ترس آیا ترس آیا مطلب بہت رحم آیا اس نے اپنی خادم خاص کو حکم دیا خادم خاص پادشاہ کا ایک ایسا بندہ جو کہ اس کے بہت قریب رہتا ہے جس طرح آپ بولتے ہیں سیکیریٹری جو قریب ہوتے ہیں تو اسی لیے خادم خاص کا لفت استعمال ہوا ہے اس نے اپنے قریبی دوست کو کہا قریبی نوکر کو کہا کہ ان فقیروں کو بھی میرے ساتھ شہر لے آؤ مطلب وہ واپس آیا تھا شہر اور ساتھ نے بولا ان تینوں کو بھی ساتھ میں لے کر آؤ دربار میں حاضر کرو شہر آنے کے بعد بادشاہ نے ان فقیروں کو مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم دیا مہمان خانے کیسے جگہ ہوتی ہے بیٹا جہاں پر لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے مہمانوں کو رکوایا جاتا ہے فقیروں کو مہمان خانے میں ٹھہرانے کے بعد بادشاہ جب اپنے محل میں جانے کے لئے مڑا تو ایک نابینا فقیر آگے بڑا اور بولا ہم نے آپ کی فیاضی اور انصاف پسندی کی بڑی تعریف سنی ہیں فیاضی کہتے ہیں سخاوت کو فقیر نے بولا کہ بادشاہ کی جو شہرت تھی بیٹا وہ دور دور تک پھیلے بھی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا نیک دل رحم دل بادشاہ تھا فقیروں نے کہا کہ ہم نے آپ کی سخاوت اور آپ کی انصاف پسندی کہ آپ کس طرح سے عدل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس کی بڑی تعریف سنی ہیں آپ اپنی رائعہ کا بڑا خیال لگتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا رائعہ مانے عوام آپ اپنے لوگوں کا بہت خیال لگتے ہیں ہر شخص آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ کی درازی عمر کے لئے دعا کرتا ہے مطلب بادشاہ اتنا اچھا تھا کہ وہاں کے رہنے والے کوئی بھی لوگ اس کی برائی نہیں کرتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے آپ نے ہم قریبوں کے ساتھ بھی نہایت اچھا بڑھتاؤں کیا بڑھتاؤں کہتے ہیں سلوک کرنے کو نہایت اچھا بڑھتاؤں کیا نہایت اچھا سلوک کیا اب ہم صفحہ نمبر آٹھ پر آگئے اور اس کی بلند فانی کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کون فقیر کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں ہم آپ کے لئے مفید اور کار آمد ثابت ہوں گے فقیر یہ کہہ رہے ہیں بادشاہ سے کہ آپ ہمیں اپنی خدمت کا ایک موقع دیں ہم ضرور آپ کے لئے فائدہ من اور کام آنے والے لوگ ہوں گے فقیر کی بات سنگی بادشاہ ہم اسکر آیا دیکھیں بادشاہ کیوں ہم اسکر آیا کیونکہ وہ بظاہر جو تھے نا نابینہ تھی کہ ایک نہیں سکتے تھے وہ اس لئے تھوڑا سا مسکر آیا اور پھر بولا تم لوگ تو خود نابینہ ہو تم میرے لئے کیا خدمت انجام دوں گے وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک نابینہ شخص میری میری حکومت کے کس کام آ سکتا ہے اب فقیر نے کیا جواب دیا بادشاہ کی بات سنگر فقیر بولا آلم پناہ آپ کو بتا ہے بادشاہ کو عدب سے آلم پناہ بولتے ہیں آلم پناہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نابینہ ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہم تینوں کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازہ ہے فقیر نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں غیر معمولی مطلب صلاحیتوں سے نوازہ ہے مطلب ہم ایک دم سے کوئی بھی چیز چھو کر سمجھ کر سنگ کر بتا سکتے ہیں آپ کو بتا ہے جب اللہ تعالی ایک چیز لے لیتا ہے تو دوسرے چیز کا کوئی نہ کوئی خوبی اس انسان کے اندر ڈال لیتا ہے تو ان تینوں فقیروں کے اندر ایک غیر معمولی صلاحیتیں جس سے وہ اپنے کام کو انجام دے سکتے تھے فقیر نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئی کہا اب ایک فقیر ان تینوں کی خصوصیات بتا رہا ہے کہ کون سا فقیر کس چیز میں ماہر ہے اس نے ایک فقیر نے دوسرے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ اصلی اور نقلی موٹی کو بالسانی پہچان کر الگ کر سکتا ہے وہی کہہ رہا ہے اگر آپ اس کے سامنے اصلی بھی موٹی لائے اور نقلی اس کو مکس کر دیں تو وہ اس میں سے اصلی موٹی آپ کو نکال کے دے گا اور الگ کر دے گا اور وہ لے گا کہ یہ اصلی اب دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے وہ کیا کہتا ہے میرا یہ دوسرا ساتھی صرف چھو کر بتا سکتا ہے کہ گھوڑا آلہ نسل کا ہے یا نہیں دوسرے شخص کے طرف اشارہ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اس شخص میں یہ صلاحیت ہیں کہ وہ گھوڑے کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ گھوڑا آلہ نسل کا ہے یا نہیں جبکہ خدا نے مجھے آدمیوں کو پرکنے کی صلاحیت ادا کی ہے ایک فقیر کو اصلی نقلی موٹی کو الگ کرنے کی پہچانتی دوسرے فقیر کو یہ پہچانتی کہ وہ چھو کے بتا سکتا ہے کہ گھوڑا آلہ نسل کا ہے یا پھر نہیں ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ جبکہ مجھے اللہ تعالی نے آدمیوں کو پرکنے پرکنے کہتے ہیں آسمانے کی صلاحیت ادا کی ہے اس پیرگراف میں آپ نے سنو ہوگا کہ ایک فقیر نے کس طرح اپنے ساتھیوں کی اور اپنی خصوصیات بتائی کہ وہ کس چیز میں ماہر ہے فقیر کی باتیں سنن کے بادشاہ بڑا حیران ہو پھر بولا تمہاری ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی شخص تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتا کہ نابینا شخص یہ کام کیسے انجام دے سکتا ہے بہرحال میں تمہیں ضرور خدمت کا موقع دوں گا اس وقت تم آرام کرو میں بھی تھکا ہوا ہوں مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے میں بھی آرام کرنے کے لئے جا رہا ہوں انشاءاللہ جل ہی میں تمہارا امتحان ہوں گا اس پیراگراف میں جب بادشاہ نے ان تین و فقیر کی خصوصیات سن لیں تو اس نے کہا اور بہت حیرانگی کے ساتھ کہا بہت ظاہر تو ایسا لگتا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تمہاری باتوں کا یقین کرتا ہوں کہ یہ لوگ سارے کام انجام دے سکتے ہیں لیکن میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں ایک چانس دینا چاہتا ہوں اب ظاہر جب یہ ساری باتیں یہ کر رہے تھے تو اس وقت بادشاہ بھی شکار سے واپس آئے تھا وہ تینوں فقیر بھی آئے تھا اس کے ساتھ تو اس نے بولا کہ میں تھکا ہوا ہوں تم بھی تھکے ہوئے ہوں مجھے ابھی آرام کی ضرورت ہے میں آرام کرنے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ بہت ہی جل تم سے ملاقات ہوگی تو میں تمہارا کیا لوں گا امتحان ہوں گا تو بادشاہ یہ کر آرام کرنے کے لئے چلا جاتا ہے نیچے لکھا ہوئے کچھ دنوں بار بادشاہ نے ان فقیروں کو کچھ ٹائم دیا جب تک وہ مہمان کھانے میں رہے کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ ڈیٹھا ہوا تھا اچانک اسے ان فقیروں کا خیال آیا دربار لگا ہوا تھا دربار میں وہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹا ہوا تھا اچانک اس کو خیال آیا بادشاہ نے سوچا کہ ان فقیروں کو آزمانا چاہیں ممکن ہے انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ درست ہو اور وہ میرے کسی کام آسکیں بادشاہ نے پیٹے پیٹے ایک دم سے خیال آیا ہے فقیروں کا اور ان کے بارے میں سوچا کہ مجھے ان کو ضرور آزمانا چاہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ لوگ صحیح ہو اور میرے کسی کام آسکیں بادشاہ نے ان تینوں کو بلایا اور کہا کل دربار لگے گا بادشاہ نے اپنے سامنے کو حاضر کیا اور بولا ہے کہ کل دربار لگے گا تو تم تینوں کو کل دربار میں حاضر ہونا ہے سب لوگوں کے سامنے میں آپ کا امتحان ہوں گا مجھے دربار لگا ہوگا تو اس میں سارے وزیر وغیرہ سب بیٹے ہوں گے اور سب کے سامنے میں تمہارا امتحان ہوں گا پھر اس نے ایک سوال کیا کیا تم اس کے لئے تیار ہو دیکھیں جو بھی کام دیا جاتا ہے جو بھی کام کروایا جاتا ہے پہلے اس کام کے بارے میں نولیج جاتی ہے تاکہ وہ تیار ہو جائے اس کام کے لئے اسے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری تیاری ہے یا نہیں تو ہم یہ کام پھر شروع کرتے ہیں فقیروں نے بیک وقت بیک زبان جواب دیا بیک زبان جاتے ہیں ایک ساتھ ہو کر تینوں نے ایک ساتھ میں جواب دیا جہاں پناہ اوپر ہم نے پڑھا تھا آلم پناہ نیچے ہم نے پڑھا جہاں پناہ یہ ایسے الفاظیں جو کہ بادشاہ کے لئے استعمال کیا جاتے تھے پہلے عزت کے طور پر ہم بالکل تیار ہیں بادشاہ نے دوسرے دن دربار عام لگانے کا حکم دیا بادشاہ نے وزیروں کو بول دیا کہ ایک دربار عام لگے گا جس میں یہ تینوں فقیر حاضر ہوں گے اور ہم ان کا امتحان لیں نیچے والے پیرگرام پر آ جائے گے دوسرے دن لوگوں کی بہت بڑی تعدار وقت سے پہلے ہی دربار میں پہنچ چکی تھی لوگ بچینے سے نابینہ فقیروں کی صلاحیتوں کے بارے میں جاننے کے لئے بے قرار تھے اچھا یہ بات سب لوگ جان چکے تھے کہ دربار میں تین فقیر آئے ہیں جن کا امتحان بادشاہ لے گا تو وہ لوگ بھی ان کی صلاحیتوں اور ان کی خوبیوں کے بارے میں جاننے کے لئے بہت بے چین تھے تھوڑی دیر بعد بادشاہ سلامت بھی تشریف نے آئے دربار میں بادشاہ صاحب کی امٹی ہوئی بادشاہ صاحب اپنے طفل پر بیٹھ گئے بادشاہ نے اپنی جگہ بیٹھنے کے بعد اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ موتیوں کا تھال فقیر کے سامنے لاکر رکھنا جائے بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو اس نے اپنے خاص آدمی خاص لوگر کو حکم دیا کہ موتیوں کا تھال لاکر فقیر کے سامنے رکھ دو موتیوں کا تھال اس فقیر کے سامنے لاکر رکھنا تھا جس کو اصلی اور نقلی موتی کی پہچان تھی بادشاہ کے حکم پر خادم نے ایک تھال لاکر نابینا فقیر کے سامنے رکھ دیا اب جیسی بادشاہ نے آرڈر دیا حکم جاری کیا تو فوراں ہی خادم گیا اور تھال میں مختلف قسم کے اصلی اور نقلی موتی لاکر اس کے سامنے رکھ لیا فقیر نے دونوں موتیوں کو باری باری ہاتھوں میں لے کر ٹولا اس نے موتی کو ہاتھوں میں اٹھائے اور ٹولنے لگا وزن کے لحاظ سے پھر فوراں ایک موتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا ایک دم سے اس نے بولا اشارہ کیا ایک موتی کی طرف حضورِ والا حضورِ والا بھی ایسے مرڈے جو کہ عزت کی طور پر بولا جاتا ہے بادشاہ کو اس نے بولا حضورِ والا یہ موتی اصلی ہے اس نے ایک موتی ہاتھ میں لیا اور اس موتی کی طرف اشارہ کرتے بولا کہ یہ موتی اصلی ہے درباری فقیر کی صلاحیت کو دیکھ کر حیران رہے گا کیونکہ دربار میں جتنے بھی لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ اصلی موقع اصلی موتی کون سا ہے کیونکہ وہ تو نابینہ تھا نا فقیر جو اصلی اور موتی کی پہچان بتا رہا تھا لیکن اس کے علاوہ تو سب دیکھ سکتے تھے ان کو پتا تھا کہ اصلی موتی کون سا ہے جب سب حیران ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا یہی اصلی موتی ہے فقیر نے بالکل صحیح اصلی موتی کی پہچان کرائی ہیں بادشاہ بہت خوش ہوا اور فقیر کو اپنا وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا اس کی اس صلاحیت کی بنا پر وہ بہت خوش ہوا اور فقیر کو اپنا وزیر بنانے کا اعلان کر دیا اب دوسرے پیراگراف پر آ جاتے ہیں اب ہم صفحہ نمبر نو پر آ گئے ہیں صفحہ نمبر نو کا دوسرا پیراگراف اب دوسرے فقیر کی باری تھی جو چھو کر بتا سکتا تھا کہ گھوڑا اچھی نسل کا ہے یا نہیں جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس فقیر نے ایک آنابینہ کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ ایک فقیر کو یہ آتا ہے کہ وہ چھو کر بتا سکتا ہے کہ گھوڑا اچھی نسل کا ہے یا شاہی استبل کے قابل ہے یا نہیں ہے فقیر اپنی جگہ سے آگے بڑھا بادشاہ نے سائی کو حکم دیا کہ استبل سے گھوڑا لیا سائی کہتے ہیں وہاں کے کام کرنے والے کو تو اس کو نے حکم دیا استبل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر گھوڑے بادے جاتے ہیں جہاں گھوڑے رہتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں استبل سے گھوڑا لے کر آئے حکم کی دیر تھی مطلب فورا ہی حکم جاری ہوا اور سائی فورا ہی گھوڑا لے کر دربار میں حاضر ہو گیا نابینہ فقیر آگے بڑھا اس نے گھوڑے کو گردن سے لے کر پشت تک پشت کہتے ہیں پچھلا حصہ کمر کا حصہ پیچھے والا سائیٹ اس نے گھوڑے کو گردن سے لے کر پشت تک اچھی طرح چھوا اور گھوڑا حضورے والا یہ گھوڑا معمولی قسم کا ہے یہ شاہی استبل کے ہر کس لائک نہیں ہے ایک گھوڑے کی طرف اس نے اچھی طرح اس کو چھوا اس کو پہنچارا اور پھر بولا کہ یہ گھوڑا ایک معمولی قسم کا ہے جو کہ شاہی شاہی کہتے ہیں بادشاہ کے استبل شاہی استبل مطلب بادشاہ کے استبل میں رکھنے کے ہر کس لائک نہیں ہے بادشاہ فقیر کی بات سنگیر بہت حیران ہوا کیونکہ ابھی چل دن پہلے ہی بادشاہ نے بہت زیادہ قیمت دے کر یہ گھوڑا خریدہ تھا بہت زیادہ قیمت دے کر یہ گھوڑا خریدا گیا بادشاہ نے اس گھوڑے کو خریدا تو فورا نہیں پہجان گیا کہ اس فقیر نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور اس کو یہ بتایا ہے کہ یہ گھوڑا شاہی استبل کے بلکل بھی قابل نہیں ہے بادشاہ نے گھوڑوں کے تاجر کو بلوایا اور اس سے حقیقت دریافت کی تاجر نے گھوڑے کو بغور دیکھا اور بولا عالم پناہ وہی لفظ آ گیا جو کہ عزت کی طور پر بولا جاتا ہے یہ وہ گھوڑا نہیں جو میں نے خریدا فروخت کیا تھا فقیر نے ٹھیک کہا ہے یہ گھوڑا شاہی سواری کے ہرگس لائک نہیں ہے اب جس سے گھوڑا خریدا تھا نا اس کو بلائے گیا اور اس سے پوچھا گیا اور اس نے بتایا کہ یہ تو وہ گھوڑا ہی نہیں ہے جو میں نے فروخت کیا تھا فقیر نے کہا ہے کہ یہ گھوڑا شاہی سواری کے ہرگس لائک نہیں ہے اب دیکھیں موٹی اور اصلی نقلی اور اصلی موٹی کی پہچان بھی ہوگی شاہی گھوڑے کی بھی پہچان ہو گئی اب آتی ہے تیسرے اس ساری بات کو سن کر بادشاہ نے کیا کہا وہ سنیئے تاجر کی بات سن کے بادشاہ غزب ناک ہو کر سائی کی طرف گھوڑا وہ اپنی چوری پکڑنے پر پہلے ہی تھر تر کاف رہا تھا دیکھیں جس نے گھوڑا پروکت کیا تھا نا اس کو بادشاہ نے پکڑ لیا اس کو صدق کیلئے بلائے تو وہ تھر تر کاف رہا تھا پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا پیلا پڑ گیا تھا در کے مارے خوف کے مارے اس سے قبل بادشاہ کوئی حکم جاری کرتا وہ بادشاہ کے قدموں پر گھ پڑا معافی مانگنے کے لیے اس سے پہلے کہ وہ کوئی حکم کرتا وہ خود ہی معافی مانگنے کے لیے اس کے قدموں پر آ جاتا ہے اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے اپنی جان بکشی کے لیے پریاد کرنے لگتا ہے جان بکشی کہتے ہیں اپنی جان کی معافی مانگنے کے لیے کہ بادشاہ مجھے معاف کر دو اور مجھے نہیں مارو مجھے سزا نہیں دو فریاد کرنے لگا مطلب اس کو ریکویسٹ کرنے لگا درخواست کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دو اور میری جان بکش دو بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراں اصلی گھوڑا پیش کرو اس نے بولا ہے کہ تمہاری جان ایک چیز پر ایک شرط پر بچ سکتی ہے کہ تم اصلی گھوڑا فوراں میرے سامنے پیش کرو سائیں گیا اور تھوڑی دیر بعد اصلی گھوڑا لے آئے مطلب وہ بادشاہ کو دھوکا دے رہا تھا پیسے زیادہ لے لیے تھے لیکن خراب اور ادنا نسل کا جو گھوڑا تب وہ اس کو دے دیا اور اصلی گھوڑا جو تھا اپنے پاس رکھ لیا مطلب اسی نے کہتے ہیں جب مال دو تو اس میں خیالت نہیں کرنے چاہیے جو مال آپ دے رہے ہیں اس کے صحیح سے خصوصیات دینے والے کو بتانی چاہیے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بادشاہ کو دھوکا دیا اصلی کے بدائے نقلی گھوڑا دیا بادشاہ نے اس کی جان بخشی کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے نوکلی سے بڑھ طرف کر لیا اپیل کہتے ہیں درخواست کو اور بڑھ طرف کہتے ہیں نکالنے کو تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں تمہیں ایک چیز پہ جان تمہاری بخش کرتا ہوں کہ مجھے اصلی گھوڑا لاتے دو اور اس نے کہا کہ تم اب میری یہاں کام نہیں کرو گے میں تمہیں نوکلی سے نکال رہا ہوں بادشاہ نے دوسرے نابینا فقیر کو اپنے وزیر بنانے کا اعلان کیا اس کی جگہ یہ جو نکالا ہے نی یہ بندہ اس کی جگہ اس فقیر کو وزیر بنایا جس نے چھوکر بتایا تھا کہ گھوڑا شاہی استبل کے قابل ہیں یا نہیں ہوئے یہاں تک ہم نے پہلے فقیر کی خصوصیات پڑھی اس نے اس کی موتی کو بتایا چکے پھر ہم نے دوسرے فقیر کی خصوصیات پڑھی کہ اس نے گھوڑے کو چھوکر بتایا کہ گھوڑا شاہی استبل کے قابل ہے یا نہیں ہے قابل ہے یا نہیں ہے آگے بھی صفحہ نمبر نو اور صفحہ نمبر دس پر سبق باقی ہے جو کہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے اور اس سبق کو مکمل کریں گے آپ کو اس سبق کا کام بہت جلد پروائیٹ کیا جائے گا جو کہ آپ کو بتایا جائے گا ایس ایم ایس اور وارٹس ایم میسیج کے ذریعے اگلی کلاس کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ